اسلام علیکم جی کیا آل چالا جناب ٹھیک ٹھاک ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کے برڈز کو سوکڑا ہو جاتا ہے ان کی ایسے ہڈی باہر نکل جاتی ہے کہ چوزیا اتنا کمزور لگتا ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ تو رہے گا ہے نہیں ایسی سوکڑتا جا رہا ہے اس کی کمزوری کا علاج کیا کریں ہم اس کے سوکڑے کا علاج کیا کریں یہی ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ کیلسن ڈی کیلسن ڈی ٹیبلٹ لے آنی ہے آپ نے کیلسن ڈی اس کے بعد آپ نے تھیرہ گران ایم ٹیبلٹ ساتھ لے آنی ہے ٹھیک ہے آٹھ آٹھ ٹیبلٹس یہ دونوں ہی آپ نے لیانے ہیں آٹھ ٹیبلٹس کیلسن ڈی آٹھ ٹیبلٹس تھیرہ گران ایم یہ آٹھ آٹھ ٹیبلٹس آپ نے اپنے گھر میں لے کے آ جانے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک سرنج میں 20 ایمل گرم دودھ لینا ہے گرم دودھ 20 ایمل وہ لینے کے بعد یہ جو تھیرہ گران ایم اور کیلسن ڈی یہ ٹیبلٹس ان کو آدھا آدھا کر لینا ہے ان کو آدھا آدھا کرنے کے بعد اس کو پیس لینا ہے ان دونوں ٹیبلٹس کو آدھی آدھی کو پیس لینا ہے اکٹھے ہی اکٹھے پیسنے کے بعد آپ نے جو گرم دودھ 20 ایمل لیا ہے اس میں مکس کر دینا ہے مکس کرنا ہے مکس کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد تین بادام تین بادام لینے ہیں آپ نے ان کو تھوڑا سا کوٹ کے باریک کر لیں یا پھر ایسے ہی مرگے کو کھلا دیں تو نو ڈاؤٹ نو ایشو تو آپ تین بادام اپنے مرگے کو کھلائیں ٹھیک ہے پیس کر اگر آپ اسی نیم گرم دودھ سے مکس کر کے اس کی گولی سی بنا کے دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ تین بادام آپ نے پہلے اپنے مرگے کو چوزے کو جس کو بھی کمزوری ہے جس کو سوکڑا ہے اس کو آپ یہ کھلائیں ٹھیک ہے کھلانے کے بعد آپ نے یہ ٹیبلٹس جو ہیں آدھی آدھی ٹیبلٹس جو آپ نے پاورڈر بنا کے رکھا ہے اس میں 20 گرام گرم دودھ شامل کر لینا ہے شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو سرینج میں بھر لینا ہے سرینج میں بھرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے مرگے کے پوٹے میں یہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ برڈز آپ کا نکال دے آپ چھوٹا پائپ لیں بلکہ میں تو کہتا ہوں بڑا پائپ لے کے نا سیدھا ہی ڈریکٹ پوٹے پہ لگا کے پوٹے پہ لگا کے تو آپ آہستہ آہستہ سے وہ 20 گرام جو دودھ ہے 20 گرام سوری کہہ رہا ہوں 20 ایمل جو دودھ ہے وہ اس کے پوٹے میں چھوڑ دیں آہستہ حصہ سے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کام آپ نے پندرہ دن کرنا ہے تو آپ کو ریزرٹ نظر آ جائے گا تو اس کے ساتھ آپ نے خوراک کیا رکھنی ہے اپنے جوزے کی جو کمزور ہے جس کو سوکڑ ہے خوراک آپ نے جناب یہ رکھنی ہے کہ اپنے برڈز کو آپ نے خوشک روٹی جو ہوتی ہے اس کو پانی میں بھگو کر کھلایا کرنی ہے نرم گزہ آپ جتنی کھلائیں تو آپ کا برڈز بہت جلدی ہیلدی ہو جائے گا اور آپ کو بہت جلد وزن میں بھی آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ خوراک آپ نے دینی ہے اور پینے میں آپ کیا دیں گے پانی میں پینے کے لیے آپ ان کو سیب کا سرکہ جو ہوتا ہے ایک لٹر پانی میں دو چمچ آپ نے سیب کا سرکہ ایڈ کر کے اپنے برڈز کو پندرہ دن کے لیے پھلانا ہے ٹھیک ہے یہ کام آپ پندرہ دن کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں کہتا ہوں زبردست فارمولا ہے سوکڑے والے برڈز کے لیے تو یہ آپ نسکہ use کریں تو انشاءاللہ آپ کا برڈز دنوں میں ہی healthy ہو جائے گا اور آپ کو بتائے گا کہ میں نے یہ treatment کروایا ہے اور آپ کو پتا چل گے گا کہ آپ نے یہ treatment کیا ہے اور یہ کچھ آپ نے کھلایا اپنے برڈز کو تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو آج کیسے ویڈیو میں بس اتنی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو like کر دیں اگر اچھی نہیں لگی تو dislike کر دیں اگر اب بھی آپ کا ایک ویڈیو سے لیٹر تو نیچے کمنٹ کریں ہم آپ کا ریپلائی لازمی کریں گے سوائی ہوبی لائک دس ویڈیو تینکیو